موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش شام دید رمضان المبارکہ بابرکت مہینہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے جب چکن پکوڑے سموزے کھانے کا نا دل کرے تو آپ میرے سٹائل سے بنائیے پنجابی یخنی پلاو جی ہاں بہت ہی مزہ دار ہے آئیے ہم اسے مل کر بنانا شروع کرتے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک مرگ میں نے دیسی مرگ کا ہی استعمال کیا ہے اس میں کوئی گرم سالے شامل کر رہے ہیں لونگ ہے کالی میرچ دار چینی ہر سبز میرچ کالی میرچ ثابت ہم نے شامل کی ہیں ساتھی ساتھ ہم اس میں سبز لاچی بھی شامل کر چکے ہیں جی پانی کا استعمال کریں گے لیکن اس سے پہلے ہاف ٹیبل اسپون کے برابر سونف ون ٹیبل اسپون سابت زیرہ ہاف ٹی اسپون حلدی پاورڈر اور تقریباً تین گلاس پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس یخنی کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے جلے کی فلیم کون کر دیا ہے ہم نے ہاف ٹیبل اسپون کے برابر آپ نمک کا استعمال کر دیجئے الحمدللہ سے یہاں دیکھیں یخنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے گوشت کے جو پیس ہیں وہ چکن ہم اسے سائٹ پر کر لیں گے یخنی کو ہم چھان لیں گے اچھی طرح سے یخنی کو چھاننے کے بعد دیکھیں معاشرہ سے کتنی زبردست ہماری یخنی ریڈی ہو چکی ہے ہاف کپ کوکنگ گوئل دو عدد درمیانے سائز کے پیاس سلائس کی صوت میں کٹنگ کی ہوئے ان کو ہم نے گولڈن براؤن ہوں تک اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک ان کا کلر نہیں اچھا آ جائے گا جب تک ہم اس کو فرائی کریں گے میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کیا کریں لائک کیا کریں کومنٹس میں ضرور بتایا کریں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں یہاں دیکھیں الحمدللہ سے پیاس کا کلر آ چکا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے کیونکہ ہم نے پیاس کا رنگ نکالنا ہے پنجابی یخنی پلاو جو ہے اس میں جو ہمارے رائس کا کلر ہے وہ بہت زبردست آنا چاہیے اسی طرح سے ہمارے جو رائسیں بہت دیکھنے میں بھی اچھے نظر آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کا جو پانی ہے کتنا اچھی طرح سے نکل چکا ہے یخنی کے لیے ہم نے جو چکن استعمال کیا تھا دیسی مرک کا چکن تھا وہ ہم نے اب بھی اس پیاس میں شامل کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے اس میں فرائی کریں گے ہم آپ دیکھئے جیسے جیسے فرائی ہوتا جائے گا چکن کا کلر بھی پیاس کی طرح براؤن براؤن ہو جائے گا اب ہم اس میں کچھ مسائلے بھی شامل کریں گے جسے بہت زبردہ سے سپائسی مزہ بھی آئے گا ہمارے رائس میں ون ٹیبل سپون ادرگ لسن پیسٹ شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے فرائی کریں گے چکن کے ساتھ رمضان اور مبارک میں جب سبزی کھانے کا نادل کریں سموسے پکڑے کھا کھا کے آپ کا دل بھر جائے تو آپ اس اسٹائل سے رائس بنائیے تین ادر سابت حریمیج درمیان سے کٹ لگا کے تین ادر ٹیماتر ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے چکن کے ساتھ کیونکہ مسالہ جتنا اچھی طرح سے ہمارا ریڈی ہوگا اتنے ہی مزیدار اور سپائسی اور جمی ہمارے رائس ریڈی ہوں گے ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیا ہے کیونکہ ہم نے یخنی کو جب ہم نے پکایا تھا اس وقت بھی ہم نے نمک کا استعمال کیا تھا بعد میں اگر آپ کو کم لگے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر پلاو مسالہ ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے شامل کیا ہے اچھی طرح سے اس مسالے کو آپ بھون لیجئے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون مسالہ جتنا ریڈی ہونا چاہیے اچھی طرح سے یہاں دیکھیں الحمدلہ سے مسالہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے سب سے پہلے جو ایک بول ہم نے لیے جسے ناپ کے لیے ہم نے رائس ناپ کے رکھے ہوئے تھے اسی بول کے حساب سے ہم یخنی پہلے شامل کریں گے جو ریڈی ہو چکی تھی ہمارے پاس اگر یخنی کم لگے آپ کو تو آپ اس میں پانی شامل کر لیجئے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اسے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست اوبال آ رہے ہیں رائس ہم نے پہلے سے بھکو کر رکھے ہوئے تھے تین سے چار پانی ان کو اچھی طرح سے دھولیا ہے اور ان کو شامل کر دیا ہے یخنی پلاو کے پانی کے اندر چمعے سے ایک دو بار ہلا لیجئے بار بار مت ہلا لیے گا یہاں دیکھیں الحمدللہ سے رائس کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے گرم سالہ پاوڈر ون ٹیبل سپون کے برابر اچھی طرح سے ایک بار پھر اسے مکس کر دیجئے اگر نمک آپ کو کم لگے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کلوڈنگ اور شامل کر دیجئے تین عدد ہری میٹھے ہیں میرے پاس دو عدد درمیان سے کٹ لگا کے اسے دم پہ رکھ دیجئے بہت زیادہ سٹیس اور فلیور آئے گا پندرہ منٹ بار جب ہم نے ڈھکن اٹھایا تو ماشاءاللہ سے دیکھئے میرے اللہ کی شان کتنے زبردست ہمارے پنجابی سٹائل میں بننے والا یخنی پلاو ریڈی ہو چکا ہے چاول کا دانا دانا آپ کو دور سے ہی کھلا کھلا نظر آ رہا ہے اب ہم اس کی آپ کو فائنل لک دکھائیں گے دیش آؤٹ کر کے آس کو دکھاتی ہوں آپ کو ماشاءاللہ سے دیکھئے میرے اللہ کی شان کتنے زبردست دیسی مرک سے بننے والا یخنی پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں